بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خریر سے ہوں گے اللہ کے شکر ہیں میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور آج ہے ہفتہ اور ویکینڈ ہے آج اور یہ آتی کا اور دیکھیں آپ میک اپ باکس کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے آتی کا بہت خوش ہے اپنے میک اپ باکس کیوں پا کر اور دیکھیں اس میں یہ مختلف کلر کے آئیس شیڈ ہیں اور لپسٹک ہیں چار چھوٹی چھوٹی سی اور کیچر ہیں یہ اس طرح کی تو چھوٹی بچے جو بچی ہیں جو ہوتی نا وہ اس طرح کی چیزوں سے بڑا خوش ہوتی ہیں تو یہ آتی کا کو لاکر دی ہے کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو ضرور بتائیے گا اور آج میں نے بنائی تھی میکرونی اور کیا بنائی تھا میں نے ہاں میں نے میکرونی بنائی تھی آج اور انڈے علو کا سالن بنائے تھا اور ایک آت کلپ پہلے کسی دن کا ہے شاید ناشتے واشتے کی ویڈیو آج میں نے نہیں ڈالی ویکنڈ میں یہ ہوتے کہ عموماً کام بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کپڑے بھی مجد ہونے تھے لیکن پانی ابھی بالکل شام میں آیا ہے تو انشاءاللہ کپڑے اپڑے میں کلپ ہوں گی اور اس کے علاوہ بہت سارے خیر کام ہیں ویکنڈ ہوتے تو پھر یہ ہوتے کہ کپڑوں کی دھلائی اور گھر کی پوری تفصیلی صفائی اور یہ سب کام چل رہے ہوتے ہیں تو لیکن آج کل آتی کا فاطمہ آئی ہوئے تو ابھی یہ فیلحال کام پوس بانڈ ہوئے میں بچوں کے ساتھ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا گھر میں چھوٹے بچے ہوں تو اور زیادہ وہ ہوتے ہیں آج کل ذکوان بھی بہت زیادہ چلچڑا ہوا ہوئے تو میں نے ان کے لیے میکرونی بچوں کے لیے سب کے لیے بنائی تھی تو یہ تو کھاتے نہیں میکرونی تو ان کے میں نے انڈے آلو کا تھوڑا سا سالن بنائے تھا اپنے لیے اور ان کے لیے تو انڈے میں نے اس دفعہ اچھا فرائی کر کے انہیں ڈالے میں نے مسالے میں ہی ڈال کرنا انہیں اس طرح فرائی کر دیئے میں ان کا دیکھو اس طرح بنا کر دیکھتی ہوں لیکن وہ وہی والے اچھے لگتے ہیں جو ہم الگ سے فرائی کر کے سالن میں ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے تو آپ لوگ بلکل بھی ایسے مت ڈالیے گا یہ میں نے تھوڑا سا سستی کا مظاہرہ کیا تھا ورنہ میں ہمیشہ فرائی کر کے ڈالتی ہوں انڈوں کو جیسے فرائی پین میں تھوڑا سا ایک دو چمچ آئل ڈال کے اور اچھی طرح انہیں پورا گولڈن کلر کا کر لیتی ہوں پھر سالن میں ڈالتی ہوں انڈوں کو میں اور ہاں یہ پرسوں کا کلیپ ہے میں نے ان کے لیے شوروے والی چکن کا سالن تیار کیا تھا اچھا بھئی اس پتیلی کو پلیز 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 اگنور کریے گا کیونکہ یہ میری موسٹ پیوریٹ پتیلی ہے اور میں سالن اسی میں بناتی ہوں حالانکہ یہ حراب ہو رہی ہے مجھے پتا ہے اور میرے پر دوسری پتیلیاں بھی ہیں لیکن پتا نہیں مجھے کیوں اس پتیلی سے اتنا لگاؤں ہے میں اسی میں سالن بناتی ہوں رکھی بھی ہوتی ہیں سب یہی بولتے ہیں ہمیں دوسری پتیلی میں مزت بھی بول لی تھی بنا لیں ویڈیو بناتی ہیں آپ یہ میں ان کا نہیں مجھے بس میں کوئی ان کا دکھاوا نہیں کرتی بھائی جو میں جس میں بناتی ہوں میں اسی میں ہی دکھاؤں گی مجھے کوئی وہ نہیں ہے تو یہ ان کے لیے انہیں آج کل مطلب سو کی چیزیں بلکل کھاتے نہیں ہیں چکن کڑھائی بخیرہ اس طرح کی چیزیں پسند نہیں آرہی ہیں تو ان کے لیے شوروے والی سالن بن رہے ہیں آج کل تو یہ چکن کا شوروے والی سالن بنا تھا بچوں کے لیے تو اس دن یہ میں نے جن کے لیے چکن کا شوروے والی سالن بنایا تھا کیوںальные انہیں شوروے والیس اچھے لگتے ہیں خیر مجھے بھی وہ اچھے لگتے ہیں اور آج پھر میں نے یہ بنائی تھی میکرونی دماغ بھی پتہ نہیں کہاں ہی دردر بھٹک جاتا ہے تو آتی کا بھی آئی ہی تھی میں نے سوچا کہ چلیں میکرونی بنا لیتی کافی دن سے بنائی بھی نہیں تھی اور حسان کا تو آپ کو پتہ یہ وہ چاہتا ہے کہ ہفتے میں کم سے کم تین دن اس کو میکرونی یا اسپیکٹیو خیر ہے اس طرح کی چیزیں ملیں تو جب کچھ سمجھ بھی نہیں آتا تو پھر میں خیر وہ اس کے لیے تو مجھے کرنا ہی پڑتا ہے جیسے چکن آتی ہے نا تو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی چکن یہ آج لے کے آئے تھے تو یہ جو پہلے کی چکن میں اس کے لیے رکھتی ہوں میکرونی کے لیے نا تو وہ میں نے آج ہی اس کر لی تھی اور جو آج چکن آئی تھی اس میں سے میں نے اسی طرح چار پانچ تین چار کے لیے بوٹیے نکال کے چوچوٹی کاٹ کے میں رکھ لیتی ہوں اور یہ میں میرینیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں ہمیشہ نا تو کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے تو فوراں سے یہ بن جاتی ہے میکرونی وغیرہ اور اس میں میں نے پیاز کو ہلکا سا بس براؤن سا کر لیے تھوڑے سے آئیل میں اور اس کے اندر میں نے پھر یہ میرینیٹ کی ہوئے چکن ڈال دی ہے اس میں میں نے سیمپل پیسیوی مرچ نمک کالی مرچ کا پاورڈر اور سوئے سوس چلی سوس اور سرکہ لیسے ندرہ کا پیسٹ اور ایک چھوٹا سا ٹماتر یہ ڈالا ہے بس میں نے اور بس اس کو ہم اچھی طرح وہ کر لیں گے اس کے بعد ہم جو سبزی ڈالنا چاہے میں ایسے میں نے کھالی یہ شملا مرچ اور گاجر ڈالی ہے تو گاجر کیونکہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے تو یہ میں نے چگن کے ساتھ ہی ایٹ کر دی ہے اور ایک ہری مرچ کاٹ کے ڈال دی ہے تاکہ تھوڑا سا مطلب چٹکیلہ پن بھی آ جائے تو یہ بس اس کے اندر ہم ایٹ کر کے مکس کر لیں گے پہلے بھی کئی دفعہ میں بتا چکی ہوں یہ اس طرح بہت اچھی بنتی ہے میکرونی یہ پاستہ آپ کہہ لیں بہت اچھا بنتا ہے اس طرح سے اور وہ میکرونی میں نے سائیڈ میں بوائل ہونے کے لیے رکھتی ہے سچ میں اتنی جلدی بن جاتی ہے لوگ اتنا ایک ہوا بنا لیتے ہیں کہ ہم کتنے کتنے گھنٹے لگاتے تھے کہ جناب میکرونی بن رہی ہے یا اسپیگٹی بن رہی ہے جبکہ منٹو کا کام ہے ایک چولے پہ آپ اسپیگٹی میکرونی رکھتے ہیں بوائل ہونے کے لیے اور دوسرے سائیڈ پہ آپ جب تک اس کا مطلب مسالہ ریڈی کریں گے اتنے میکرونی اپل جائے گی اور آپ بس اس کو میکس کر دیں اور کیا کرنا ہے اس میں تو مطلب جھٹ پٹ کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے یہ اس کے اندر میں نے ڈال دیں شملہ میرچے کٹ کر بارک بارک اور یہ میکرونی ہماری بوائل ہو کے رکھ دی گئی ہے میں نے یہاں پر رکھ لیا اس کو فل کوک کر لینا ہے ہم نے اس میں کنینی چھوڑنی اور پھر بس یہ ہم میکس کر دیں گے دونوں چیزوں کو بس یہ میکرونی ہماری تیار ہو گیا ہے مائنیز ڈال کی کھائیں اب بہت اچھی لگتی ہے اور جب چیکن آتی ہے تو میں اچھی طرح اس کو واش کر کے مطلب جب بھی گوشت آتا ہے جتنا بھی آتا ہے تو میں اس کو واش کر کے ہی رکھتی ہوں ہمیشہ تاکہ بس وہ جمع ہو ہوتا ہے میں اسی پھر چڑھا دیتی ہوں بعد میں دھولیں دھولانے کا چکر نہیں ہوتا تو اس میں سے میں نے پھر وہ میکرونی کے لیے بھی چیکن کو میں نے وہ کر کے رکھ لیے چھو چھوٹی کیوبز میں جیسے نا میں کٹ لیتی ہوں ہی دیکھیں اس طرح تو یہ ایک پیالی جتنا یہ میں نے نکال لیے اس میں سے صاف جو بوٹی ہیں تھی اس میں سے یہ اس طرح کی چھو چھوٹے پیس بنا کر میں دھو کر واش کر کے رکھ دیتی ہوں ابھی بس میں اس میں مسالہ لگا کے رکھ دوں گی اور یہ دو حصوں میں میں نے اس کو ریوائٹ کر لیے چکن کو بس یہ بن جائے گا ایک ایک دفعہ سالن اس کا کچھ بھی چکن گڑھائی ہے